موسیقی موسیقی مرمت اللہ برکاتہو میں ہوں آپ کا پروفیشنل ایسٹرالجر نعیم ورمان صدیقی آئی میں بلگوں سے بات کرنے جا رہا ہوں سورج گرین کی بات کرنے جا رہا ہوں اس سال کا اینڈ کا گرین جو ہے وہ سورج گرین ہے اس سے پہلے چاند گرین نومبر میں گزر گیا ہے اور ہر بندے کو ہر گرین متاثر نہیں کرتا صرف گرین کے ٹائم پر کوئی بھی ضروری اور خاص کام نہیں کرنا چاہیے گرین کے جب اثر ختم ہو جائے اس کے بعد اگر آپ کوئی بھی ضروری اور خاص کام کریں گے تو وہ آپ کا کام ہوگا بھی اور پرشانی بھی اٹھانی نہیں پڑے گی اس لئے کہ گرین کے ٹائم پر اگر آپ نے نکاح کر لیا یا کوئی بھی ضروری اور خاص کام کر لیا گھر خرید لیا یا کہیں سائن کر لیا یا کسی بچے کا نام رکھ دیا یا کوئی بھی ایسا کام کیا تو گرین کے برے اثرات پڑ جاتے ہیں ایک تو وہ کام پھر ہوتا بھی نہیں یا پھر اس کام کے اندر بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے یہاں پر یہ بات کرنا اس لئے ضروری ہے میرا یہاں پر کام آپ کو اگائی دینے کا لیکن یہ نہیں ہے کہ ہر بندے کے اوپر یہ گرین آ رہا ہے کوئی نہ کوئی برا اثر ڈال کے جائے گا خاص طور پر وہ زورڈک جو بارہ درجہ بائی دقیقہ کی پدائش ہیں یا جن کے پدائشی ضائشے کے اندر اس درجہ کے اوپر کوئی بھی ستارہ پڑا ہوئے مطلب کہ سجیٹ ایریز کے اندر بارہ درجہ بائی دقیقہ کے آس پاس کوئی بھی ستارہ پڑا ہوئے تو آپ کو متاثر کر کے جا سکتا ہے تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اپنا صدقہ نکالیں اور یہ جو بارہ گھنٹے کا ٹائم ہوگا اس ٹائم کے اندر کوئی بھی ضروری اور خاص کام نہ کریں اس لئے کہ جب بھی گرین لگتا ہے تو بارہ گھنٹے کوئی بھی ضروری اور خاص کام نہیں کرنا چاہیے لیکن البتہ گرین کا ایک مقتصرسہ جو ٹائم ہوتا ہے دورانیاں ہوتا ہے وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا لیکن اگر آپ نے کہیں سائن کرنے ہیں یا کوئی نئی چیز کریدنی ہے یا کسی بچی کا نکاہ کرنا ہے تو یہ بارہ گھنٹے نکال لیں اس کے بعد جو آپ کام کریں گے اس کام میں آپ کو کامیابی بھی ہوگی اور پھر اس طرح کی کوئی پریشانی بھی نہیں اٹھانی پڑے گی اس لئے کہ گرین کے بعد نیا چاند بھی نکلے گا نیا چاند جب نکل جائے گا تو اس وقت آپ کام کریں گے تو آپ کے لئے وہ کام مزید ایک بہتر ثابت ہوگا ایک تو یہ جو گرین ہے پاکستان کے ٹائم کے حساب سے کب شروع ہوگا یہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اگر آپ پاکستان سے باہر ہیں جرمنی، امریکہ، یورپ، کینیڈا تو آپ پاکستان کے ٹائم کے حساب سے ٹائم کو ملا کے دیکھ لیں کہ آپ کے وہاں پر یہ کب شروع ہو رہا اور کب ختم ہو رہا لیکن اس لئے کہ ٹائم تو چینج ہوگا آپ کی کنٹری کے حساب سے اس لئے کہ اگر آپ نے بھی کوئی ضروری اور خاص کام کرنا ہے تو اس ٹائم پر اگ جائیں کام نہ کریں اور پھر جب گرین کا ٹائم ختم ہو جائے گا اس کے بعد کام کریں گے تو آپ کو ریزلٹ بہتر ملے گا یہ گرین سیجیٹیریس، پائیسیس، جیمنیس، کینسر، لیو اور ورگو والوں کو متاثر کرے گا اگر آپ بائی برتھ ویک زورڈک ہیں تو آپ کو متاثر کر کے جائے گا آپ بارہ درجے بائی دقیقہ کی بدائش ہیں تو یہ آپ کو متاثر کرے گا یہ گرین چار ڈسمبر دو ہزار اکیس کو ساڑھے دس بجے پاکستان کے ٹائم کے حساب سے یہ شروع ہوگا اور بارہ بچ کے بتالیس منٹ پر یہ پی ایم کا ٹائم ہوگا جس وقت یہ گرین مکمل ہوگا اور گرین پاکستان کے ٹائم کے حساب سے دو بچ کے پچپن منٹ پر یہ گرین کا ٹائم خاص طور پر فی میلز ہیں ان کو یہ چاہیے کہ یہ گرین کے ٹائم پر ہر معاملے میں ذرا اتیاد بڑھتے ہیں جو خوشخبری سے فی میلز ہیں اس لیے کہ ساڑھے دس بجے گرین شروع ہوگا دو پچپن پر گرین کا ٹائم ختم ہو جائے گا آپ جو فی میلز ہیں وہ پانچ بے تک آپ نے اتیاد برتنی ہے مطلب کہ کھلے آسمان کے نیچے نہیں جانا اور چھوری کینچی چاکو آپ نے نہیں پکڑنا اگر آپ نے یہ اتیاد برتنی تو آپ گرین کی نہوست سے بچ جائیں گی اور آپ کو بھی صدقہ نکالنا ہے اس لیے کہ گرین کے اندر کینسیرین اور لیو والے یہ سورک کلر کی چیز کا صدقہ نکالیں گے سیجیٹیریس والے بھی سورک کلر کی اور پائیسیز والے بھی سورک کلر کی چیز کا صدقہ نکالیں گے اور جو جیمنیز اور ورگو والے ہیں وہ سبس کلر کی چیز کا صدقہ نکالیں گے کوانٹڈی چاہے جتنی مرضی ہو آپ یہ صدقہ ضرور دیں گرین ہونے سے پہلے یہ صدقہ دے دیں اور فی میلز وہ ہو سکے تو ایک مرگی کا صدقہ دے دیں گرین ہونے سے پہلے تو آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر ہوگا اس لیے کہ آنے والی جو آپ کی اولاد ہے اس کے لیے بہت زیادہ یہ بہتر ثابت ہوگا اگر آپ خوشکبری سے ہیں تو آپ کو یہ صدقہ ضرور دیں گرین کی نحوصت سے آپ بچ جائیں گی اور اگر آپ نے کوئی ضروری اور خاص کام کرنا ہے کسی نے اگر کوئی پراپرٹی لینی ہے یا گاڑی خریدنی ہے یا سیل کرنی ہے کوئی بھی ضروری اور خاص کام کرنا ہے تو یہ گرین کا ٹائم نکلنے دیں اس کے بعد آپ کا کام کیا ہوا آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر ثابت ہوگا ویسے میں یہاں پر ایک بات آپ کو اور ایڈ کر دوں اس لیے کہ گرین کے جو بارہ گھنٹے ہوتے ہیں ان بارہ گھنٹوں کے اندر کوئی بھی ضروری اور خاص کام نہیں کرنا چاہیے جب بارہ گھنٹے گزر جائیں اس کے بعد جو بھی آپ کام کریں گے تو آپ کے لیے ایک بہتر ثابت ہوگا امید یہ کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی میری اس ویڈیو کو شیئر لائک کمنٹ اور میری چینل کو سرائب کرنا نہ بولیے گا اللہ موسیقی